اسلام علیکم ناظرین میں ہوں رامین سید اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام زیر بحث ناظرین نواز شریف صاحب کل کچھ عرصے بعد منظر عام پر آئے اور جو تقریر کی اس کی ایک خاص بات یہ تھی کہ اس سے پہلے جب جب انہوں نے تقریر کی تو مجھے کیوں نکالا کا گلہ انہوں نے ہمیشہ سسٹم سے کیا مگر کل کی تقریر میں انہوں نے عوام سے بھی ایک گلہ کر دیا اور وہ گلہ تھا کہ مجھے کیوں نکالنے دیا گیا مجھے نکالنے پر عوام نے کوئی آواز کیوں نہ اٹھائی نواز شریف صاحب نے شکوا کیا کہ قوم سے بھی مجھے گلہ ہے کہ ایک منتخف وزیراعظم کو ہٹایا گیا اور قوم چوب بیٹھی رہی اس کے لئے انہوں نے اپنی تمام حکومتوں کی گرائے جانے پر شکوے پھر سے دور آ دیئے کہ کس طرح سازش کر کے ان کی حکومت کے تختیں الٹے جاتے رہے مگر انہوں نے اس بات کا ذکر نہیں کیا کہ کیسے نوے کی دہائی میں وہ خود پیپلز پارٹی حکومت کا تختہ الٹنے کے بعد بینیفیشری بنے کیسے نون لیگ آج اسی سسٹم کی بینیفیشری بنی ہوئی ہے جس سسٹم پر وہ سازش کرنے کا الزام لگاتے ہیں اور نہ ہی انہوں نے دوسری جماعتوں کے ساتھ ہونے والی وکٹمائیزیشن کو ایک نالج کیا تو کیا ایسے میں ان کا نہ صرف عوام بلکہ کیا اس سسٹم سے گلہ ہے اسی پر بات کریں گے پروگرام کے پہلے حصے میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں سینر تذیعہ کار نجم ساقف صاحب راو خالد صاحب اور ساقف بشیر ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ سبھی کا بہت شکریہ نجم ساقف صاحب یہ گلے شکوے شکایات ظلم اور زیادتی چلیں اپنی جگہ اس وقت اگر ہم دیکھیں تو رکن قومی اسیمبلی ہیں نواز شریف صاحب بھائی ان کے ہیں وزیر آزم بیٹی ان کی ہیں وزیر آلہ پنجاب سمدھی ان کے ہیں نائب وزیر آزم اور وزیر خارجہ تو ابھی بھی اتنی دکھی کیوں ہے نواز شریف صاحب دیکھیں یہ سارا کچھ تو ہے لیکن وہ جن واقعات کا ذکر کر رہے ہیں وہ تو ہو چکے نا اب ان کو کس طرح سے واپس لائیں یہ بڑی عجیب سی بات ہے ہم ماضی کو بدلنا چاہتے ہیں لیکن یہ ماضی کے مظاہر ان کو برداشت کرنے پڑیں گے دیکھئے آپ نے ذکر کیا کہ انہوں نے عوام سے گلا کیا نا پہلی مرتبہ کیونکہ جہاں تک اس فکرے کا تعلق ہے مجھے کیوں نکالا تو یہ تو یوں سمجھئے کہ پاکستان کے سیاسی اور معاشرتی جو پیش منظر ہے اس میں ایک استارہ بن گیا ہے اور اب تو کئی جگہ پہ یہ استعمال بھی ہوا اور آپ کسی شخص سے پوچھیں کہ یہ فکرہ کس نے کہا تو فوری طور پہ نواز شریف کا نام آئے گا بیانیاں اب یہ کہ گلا آدمی کس سے کرتا ہے اس سے پہلے کہ میں اس کا جواب دوں اور اس کے بعد یہ ساری صورتحال جو میرے نزدیک ہے ایک شیر سناوں گا پربین شاکر کی غزل کا جو کہ نواز شریف صاحب کی طرف سے ہے اور اسی غزل کا ایک دوسرا شیر جو کہ عوام کی طرف سے ہے اچھا بتائیے چلنے کا حوصلہ نہیں رکنا محال کر دیا چلنے کا حوصلہ نہیں رکنا محال کر دیا عشق کے اس سفر نے تو مجھ کو نڈھال کر دیا اور جو انہوں نے گلا کیا ہے مدتوں بعد اس نے آج مجھ سے کوئی گلا کیا مدتوں بعد اس نے آج مجھ سے کوئی گلا کیا منصب دل بری پہ کیا مجھ کو بحال کر دیا اب جو گلا انہوں نے کیا ہے عوام سے اب میں سوچ رہا تھا کہ اس کا جواب کون دے گا تو چونکہ کوئی سمجھ نہیں آئی کہ عوام کی طرف سے کون جواب دے گا تو سوچا کہ خود ہی جواب دے لیتے ہیں بڑا سکھ جواب دیکھئے عوام کا جہاں تک تعلق ہے انہوں نے عوام نے آپ کو ایک دو تین مرتبہ پاکستان کے سب سے بڑے منصب آلہ پہ آپ کو براجمان کیا یہ عوام نے کیا اب جنہوں نے نکالا یا جن سالسوں کی وجہ سے آپ کو نکالا گیا یا جو کچھ حالات تھے اس میں تو عوام کا کوئی لینا دینا نہیں ہے جہاں تک آپ کی ترقی کا تعلق ہے آپ نے بڑا اچھا بولا کہ اگر سمدھی جو ہے وہ نائب وزیر آزم ہے وزیر خارجہ ہے بھائی جو ہے وہ وزیر آزم ہے ملک کا بیٹیا جو ہے وہ چیف منسٹر ہے پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کی تو باقی کیا رہ جاتا ہے تو ابھی اور کیا چاہیے آپ کو کس طریقے سے آپ کے اس ماضی کے جو مزار ہیں ان کا ازالہ کیا جائے میرا یہ خیال ہے اپنا ذاتی میرا تجزیہ یہ کہتا ہے کہ ماضی میں جو کچھ ہو چکا وہ اس کو ابھی ہمیں پسے پشت رکھنا چاہیے بھول جانا چاہیے دیکھنا یہ ہے کہ حال میں آپ اپنے عوام کے لیے جس میں آپ کی ابھی بھی بہت مقبولیت ہے ابھی بھی نواز شریف صاحب آپ پاکستان کے مقبول ترین لیڈرز میں سے ہیں اب یہ ہے کہ یہ جو گون سرکمسٹانسز ہیں جو اس وقت کے حالات ہیں معاشی خاص طور پر اور اس میں جو بے روزگاری اور وہ جو بہنگائی ہے اور وہ جو سارے صحت کے اور ایڈوکیشن کے ہمیں مسائل پڑے ہوئے ہیں اور عوام بہت بری حالت میں ہے اس حالت میں جبکہ آپ کے بھائی پرائم منسٹر ہیں آپ کی بٹیا چیف منسٹر ہیں آپ کے سمدھی نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ ہیں اور اس کے علاوہ بھی اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جو کہ آپ کے یعنی مسلم لیگ نون کے ہیں یا کچھ دور کے رشتے داروں میں سے ہیں آپ اس وقت عوام کے لیے کیا کر سکتے ہیں وہ ٹھیک ہے مشکل حالات ہیں اپنی بات اس پہ ختم کروں گا جی میں اس قابل تو نہیں ہوں کہ نواز شریف صاحب کو کوئی مشبرہ دے سکوں یا ان کو کوئی بات کر سکوں کیونکہ ماشاءاللہ وہ بہت زیرت سیاستار ہیں ماشاءاللہ وہ جہاں دیدہ ہیں ان کی دور تک نظر جاتی ہے میں صرف حضرت علی کرم اللہ وجہوں کے ایک کول پر اپنی بات ختم کرتا ہوں مولا علی نے فرمایا کہ حالات کے پلٹوں میں ہی مردوں کے جہر کھلتے ہیں حالات کے پلٹوں میں ہی مردوں کے جہر کھلتے ہیں ٹھیک ہے مشکل حالات ہیں لیکن ان مشکل حالات میں آپ اپنی جو آپ کا جو محبت ہے جو کہ عوام ہیں ان کے لیے کیا کرتے ہیں اصل امتحان جو ہے وہ یہ ہے ٹھیک ہے راو خالص صاحب عوام نے نواز شریف صاحب کے لیے کیا 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 نہیں کیا کیا اس سے بڑا سوال یہ نہیں ہے کہ نواز شریف صاحب نے عوام کے لیے کیا کیا جیسے کہ نظم ساقف صاحب نے نشاندہ ہی کی جی جی بالکل ایک تو ابھی تک کتنا عرصہ سیاست کرنے کے بعد ایک بنیادی جو نکتا ہے وہ ان کی سمجھ میں نہیں آیا مسئلہ یہ ہے کہ جو لیڈر ہوتا ہے نا وہ تاریخ کا ادراک رکھتا ہے اور تاریخ میں زندہ رہنے کی دھون ہوتی ہے اس میں تو جن لیڈروں میں یہ چیزیں ہوتی ہیں وہ قائد اعظم ہوتے ہیں وہ ذلفکار علی بھٹو ہوتے ہیں وہ نیلسن منڈیلا ہوتے ہیں دنیا کے آپ اٹھا کے دیکھ لیں یا کسی حد تک اب جو جس طرح لوگوں لوگ جس طرح سے کہلے کے فالوئن کرتے ہیں عمران خان کی اس کو آپ اس پہ کنسیڈر کر سکتے ہیں اس میں بنیادی فرق کیا ہے نیا صاحب میں اور باقی لیڈروں میں جو لیڈر ہوتا ہے جو صحیح معنیوں میں جس پہ عوام ٹرسٹ بھی کرتے ہیں عوام اس کے پیچھے بھی چلنا چاہتے ہیں وہ عوام میں شعور بانٹتا ہے وہ عوام میں لیپ ٹاپ موٹر ویز کرز اور یہ اس قسم کی چیزیں نہیں بانٹتا آپ اگر شعور بانٹا ہوتا عوام میں لوگوں میں قوم میں قوم اسی طرح کھڑی ہوتی جس طرح وہ دس اپریل گیرہ اپریل کو کھڑی ہوئی تھی عمران خان کے ساتھ یا آٹھ فروری کو جس طرح اس نے بوٹ دیا آپ نے سمجھا کہ میں نے لیپ ٹاپ بانٹ دیئے میں نے موٹر ویز بنا دی اور جس کا ذکرہ بار بار کرتے ہیں اور میں نے یہ لوگوں کو آسان کرز دے دی ہے طالبی لوگوں کو فلان کو دے دی ہے میں ٹردیشنلی میری فیملی سیونٹیز ایٹیز نائنٹیز میں بڑی پیپلز پارٹی کی ابھی بھی ہے سکوٹر تھی بڑی تو آؤٹ بٹ مئی مدر بڑی فین آف نواز شریف اور اس کی واحد وجہ یہ تھی کہ ہاؤس بیلڈنگ آپ نے لون لیا تھا نائنٹی ٹو میں انہوں نے بیواؤں کو وہ لون ماف کر دیا تو وہ بڑی خوش تھی اس بات پہ کہ نواز شریف نے بڑا اچھا کام کیا تو لوگ اس طرح کی چیزیں جب کرتے ہیں آپ لوگ یقیناً آپ کو پسند کرتے ہیں لیکن وہ پھر امید بھی لگاتے ہیں وہ دل مانگے مور والی بات ہو جاتی ہے کہ آپ اس نے کرز ماف کیے آپ یہ لیپ ٹاپ دے کہ اس کے پیسے بھی ماف ہو جائیں گے کیونکہ مسائل اتنے زیادہ ہیں راو خالصہ مسائل اتنے زیادہ ہیں کیا کیا حل کریں گے دل مانگے مور دل مانگے بیسک رائٹس یہ بات ہے آپ جب قوم کو شعور دیں گے تعلیم دیں گے تو وہ اپنے مسائل کا حل بھی دوندیں گے آپ کی سپورٹ بھی کریں گے آپ کے پیچھے بھی کھڑے ہوں گے لوگوں کو جب آپ بے وکوف سمجھتے ہیں نا اور سمجھتے ہیں کہ شاید آپ اس طرح کر کے ان کو گمکس کر کے پلٹیکل گمکس کر کے آپ دوسروں کو برا بلا کہ کے اپنی گوڑی چڑھا لے گے تو وہ کام نہیں چلتا اس طرح سے عوام کے دل نہیں نہ لالے سے نہ خوف سے نہیں جیتے جا سکتے خاص طور پر خوف اگر ڈرا دھنک آ کے اگر آپ کریں گے تو وہ خوف کی اینک سے جب بندہ دیکھتا ہے تو اس کو نفرت ہی پھر اس میں فروغ پاتی ہے نفرت ہی اس میں بڑھتی ہے نہ آپ اپیرنس سے اپنے آپ کو کچھ کر سکتے ہیں مجھے بڑا مزے کا یاد آرہا ہے افریہ نکوی کا ہمارے ہاں لیڈران کو بڑا شوق ہے برینڈڈ سوٹ شوٹ پہنے کا اور چیزیں کرنے کا تو انہوں نے کہا تھا کہ شکل کی لباس کی بسات کیا شکل کی لباس کی بسات کیا کلام کر پتا چلے تو کون ہے تو آپ جب بات کرتے ہیں جو اعتزاز آسن نے جب کہا تھا دوزار چودہ میں پارلیمنٹ میں کہ جو عمران خان باہر بہن کے بات کر رہے ہیں لوگوں کے دلوں میں تیر ہو رہی ہے سنسیریٹی لیڈرشپ میں تھی نہیں تھی جو بات کرتے تھے وہ لوگوں کو اپیل کرتی تھی اپیل کرتی ہے یہ بنیادی بات ہے اگر میاں صاحب نے یہ چیز سوچی ہوتی تاریخ کا تو وہ یہ باتیں نہ کر رہے ہوتے ہیں جو ابھی بھی کر رہے ہیں تقریر کرتے ہیں چلے جاتے ہیں نہ وہ انٹرویو دیتے ہیں نہ وہ عوام سے اٹریکشن کرتے ہیں مجھے ان کی تقریر سن کے بہت مزہ آیا اور آپ کو اس وقت بہت مزہ آتا ہے ایسی باتیں سن کے جب آپ کو پورا سچ پتہ ہو آپ زیادہ لطف لیتے ہیں ایسی گفتگو کا جس میں آدھا سچ بتایا جا رہا ہوتا ہے تو اس لیے میرا خیال ہے ان کو یہ ادراک کرنا چاہیے کہ بلکل ڈیفرنٹ دور ہے مختلف زمانہ ہو گیا ہے مختلف نسل ہے اس وقت پاکستان میں دنیا تدیل ہو رہی ہے تو وہ انہی چیزوں میں اگر آپ اگر آپ ویسے بھی آپ ایک کومن سینس کی بات ہے آپ چل کے دیکھیں آپ پیچھے مڑ کے دیکھ کے چل کے دیکھیں آپ تھوڑا کھائیں گے گر جائیں گے آپ کو سامنے فوکس لکھنا ہوتا ہے دور اندیش ہوتا ہے لیڈر لیڈر وہ ہوتا ہے جو پیچھے دیکھتا رہے کہ جی انیس سو ترانیوے میں کیا ہوا انیس سو ترانیوے میں کیا ہوا تو میرا خیال ہے نیا صاحب کو ان کو جو مشورے دے رہے ہیں بلکہ ان کو مشوروں کی ضرورت نہیں وہ خود ماشاء اللہ سے آپ ہیں عقب آپ کو کیا تاثر ملا ان کی کل کی تقریر سے سپیشلی اگر لیٹنگ گو کا ایک فنومنہ ہوتا ہے کہ آپ بس جانے دیں آگے بڑھیں کیا وہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں گرائنڈ ڈائلوگ کی بات کی جا رہی ہے رانہ صنعہ اللہ صاحب کو یہ ٹاسک بھی دیا گیا بگر کیا نواز شریف خود ایک تو نواز شریف صاحب ان کی جو سیاسی لائف ہے وہ بہت طویل ہے مطلب ایٹیز سے وہ سیاست میں آئے پہلے وزریالہ بنے پھر پاکستان کی ہسٹری میں تین دفعہ جو وزریعظم رہے ہیں وہ صرف ایک نواز شریف ہی ہیں اور وہ ان کی طویل جو پولٹیکل ہسٹری ہے اس میں بنیادی پوائنٹ یہ بھی ہے کہ جو ہمیں دیکھنے والا ہے اور کہیں نہ کہیں ان کے گلے شکوے بجا بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ نائنٹین نائن میں جب ان کو ہٹایا جاتا ہے اس کے بعد وہ بیرون ملک بھی چلے گئے اس دوران وہ آؤٹ ہو گئے سیاست سے بظاہر درمیان میں ناہل بھی رہے پھر دوہزار تیرہ میں دوبارہ سے وہ جو ہے وہ وزریعظم بنے دوہزار تیرہ کے بعد دوہزار سترہ میں دوبارہ ان کو ناہل کر دیا گیا پھر دوہزار بائیس میں وہ واپس آئے ہیں تو وہ اپس اینڈ ڈاؤن ان کی جو پلٹیکل لائف ہے اس میں آتے رہے ہیں اور ان کو ناہل بھی کیا جاتا رہا جیل کی سلاخوں کے پیچھے دو دفعہ وہ گئے ہیں بڑے طویل عرصہ رہے ہیں تو الٹیمیٹلی انہوں نے ڈیلیور بھی کیا ہے یہ میرا خیال ہے ان کو بطلب یہ کہنا کہ نہیں کیا انہوں نے ڈیلیور بھی کسی حد تک کیا ہے لیکن آخری بار جو یہ معاملہ ہوا ہے دو ہزار بائیس میں میرا خیال ہے کہ اب کی بار وہ کہیں انڈر ایسٹی میٹ کر گئے ہیں چیزوں کو اب چیزیں تبدیل ہو چکی تھی سینیریو تبدیل ہو چکا تھا عوام کی جو اپروچ تھی وہ تبدیل ہو چکی تھی انہوں نے جب واپس آئے تو ایک ایسا سینیریو ہے کہ نواز شیف صاحب جو ہے وہ پہلے جب گئے باہر گئے تو اس قسم کی جو ایک رائے جو رائے آمد جو تھی اس چیز نے بھی میرا خیال ہے ڈیمیج کیا ان کو اور جو ایڈر ایسٹی میٹ کر رہے تھے پبلک کی اپینین اپروچ جو تبدیل ہو چکی تھی تو اس نے بھی بہت زیادہ نقصان دیا ان کو سیاسی طور پر نقصان دیا میرا یہ خیال ہے کہ ان کو یقینی طور پر وہ جو پرانے گلے شکوے وہ بھی بجاں ہیں لیکن آگے چلنے کے لیے اب ان کو کوئی ایسا جاوراستہ استعمال کرنا پڑے گا جہاں ان کا جو بیانیا ہے لیکن ان کی امپورٹنس اس وقت زیادہ رہتی ریلیونس اس وقت زیادہ رہتی اگر وہ سسٹم کا پارٹ نہ بنتے اب ان کے بھائی سسٹم کا پارٹ ہیں ان کی بیٹی سسٹم کا پارٹ ہے سمدھی صاحب سسٹم کا پارٹ ہیں تو سسٹم کیا بینیفیشری بنتے ہوئے سسٹم سے شکوے کرنا یہ سمجھ نہیں آتی نا بات جی بلکل نہیں میں دو ہزار بائیس سے پہلے جو گلی شکوے کی بات کروں دو ہزار بائیس میں جب آتے ہیں تو اپریل دو ہزار جو بائیس میں پی ٹی آئی گورنمنٹ جاتی ہے پی ٹی ایم کی حکومت آتی ہے تو ابھی مولانا فضل و رمان نے آٹھ فروری کے بعد جو پریس کانفرنسز کی ہیں وہ بھی بتاتی ہیں کہ وہ مطلب ایک تو آدم اعتماد انہوں نے لائی لیکن اس کے پیچھے ایک سپورٹ بھی تھی سسٹم کی ایسا نہیں ہے کہ وہ ویسا ہی آگئی ایک آئینی طریقے صحیح آئے ہیں لیکن ایک سسٹم کی سپورٹ بھی تھی اب دو ہزار جب جہ انہوں نے الیکشن آٹھ فروری الیکشن کے لیے کمپین شروع کی اس کمپین میں اس ڈیڑھ سال کا ذکر ہی نہیں کرتے تھے حالانکہ یہ گورنمنٹ انہوں نے کی پھر آگے چلیں ان کا بیانیاں کیا تھا پبلک کو کیسے اپنی طرف اٹریکٹ کرنا تھا کیا چیز بیچنی تھی کچھ نہیں پھر آٹھ فروری الیکشن کے بعد بہت سارے سوالات فارم فورٹی فائی فورٹی سیون ان کا اپنا مریم اور دیگر جو ان کے مین جو لیڈرشپ ہے ان کے حلقوں پر جو سوالات یہ ساری چیزیں اس نے ڈیمیج کیا ہے مسلم لیگ نون کی جو سیاست ہے اس کو ڈیمیج کیا ہے اب وہ اس کو کور کرنے کے لیے میرا خیال میں سوچ رہے ہیں اور کنفیوزن بھی ہے کہ اس کو کور کیسے کرنا ہے اور آگے کیسے لے کر چلنا ہے اس لیے اب وہ صدارت بھی سوار رہے ہیں اور شاید شاید وہ جو ہے وہ آگے چل کر پارٹی کی جو ڈائریکشن ہے اس کو تبدیل کر سکیں پاکستان میں غیر ملکی طالب علموں کو جس طرح ریسزم کا نشانہ بنایا گیا وہ سب نے دیکھا بڑے افسوس سانگ مناظر دیکھنے میں آئے پاکستان کے متاثرہ طالب علموں کی وطن واپسی کا سلسلہ کل رات سے شروع ہو چکا ہے اب واپس آنے والے طالب علموں نے وہاں پر ہونے والے پور تشدد واقعات کی تفصیلات بتائیں اور یہ بھی بتایا کہ ان کی واپسی کو پاکستان کی حکومت کی جانب سے اس طرح فسیلٹیٹ نہیں کیا گیا جس طرح ان کی ذمہ داری بندی تھی اچھا یہ مسئلہ تو ایک طرف لیکن یہ صورتحال دیکھتے ہوئے ایک سوال ذہن میں آتا ہے وہ یہ کہ پاکستانی طالب علموں کو بیرون ملک جا کر تعلیم حاصل کرنے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے پھر یہاں پر برین ڈرین کا فینامینا بھی قابل ذکر ہے پچھلے سال کے اگر بات کی جائے تو ملک چھوڑنے والوں کی تعداد پانچ لاکھ باون ہزار تھی اور ریپورٹ یہ بتاتی ہے کہ ملک چھوڑنے والوں میں زیادہ تر تعداد آئی ٹی اور میڈیکل سیکٹر سے تعلق رکھتی ہے پڑھے لکھے نوجوان یہ کہتے ہیں کہ ملک میں نوکریہ نہیں ہے اور اورگنیزیشنز یہ کہتی ہیں کہ ملک میں ٹیلنٹ نہیں ہے سکلڈ نوجوانوں کی کمی ہے تو یہاں پر ایڈوکیشن سسٹم پر بھی سوال اٹھتا ہے کہ کیوں یونیورسٹیز میں سکل بیسٹ لرننگ کا رجحان اب بھی نظر نہیں آتا راؤ خالد صاحب کیا لگتا ہے آپ کو ایک تو ایڈوکیشن سسٹم برین برین کا فنومنہ کرغستان میں جس طرح کی سیچویشن دیکھی گئی تو سوالات یہ اٹھنا شروع ہو گئے کہ بھئی میڈیکل کے سٹوڈنٹس وہاں جا کے کیوں پڑھ رہے ہیں اور وہ ملک کوئی اتنا فرسٹ ورل کانٹری میں بھی نہیں آتا جہاں پر ایڈوکیشن کی بہت اچھی فیسلیٹیز ہوں اچھا تو یہ دو چیزیں ہیں ذرا مختلف ہیں ایک تو برین ڈرین کی بات ہم کرتے ہیں جب تو برین ڈرین کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو کوالیفائیڈ ہیں جو سکیل فل ہیں وہ اگر ملک بلکہ وہ جاوبز کے لیے جا رہے ہوتے بجاری طور پر تو وہ ظاہر ہے ڈپینڈنٹ ہے ہمارے ہاں اپورٹریڈیز کیسی ہیں سیلریڈیز کیسی ہیں باہر کس قسم کے ان کو اپورٹریڈیز ملتی ہیں یا سیلریڈیز ملتی ہیں اب اس میں ایک اور چیز کا اضافہ ہو گیا ہے جو اوے جو اوے فرم ہوم جو ایک ہو گیا ہے کہ آن لائن جو سیلریسز ہیں اس میں آپ کو ٹریول بھی نہیں کرنا پڑتا لیکن آپ باہر کی کمپنیوں کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں آپ دھر پہ بیٹھ کے کر رہے ہوتے ہیں ورک فرم ہوم ہو رہا ہوتا ہے آپ کا تو اس قسم کی صورتحال بھی ہو گیا یہ تو جاوب سے جہاں تک تعلیم کی بات ہے اس میں بھی دو چیزیں ہیں ایک تو آپ عالی تعلیم کے حصول کے لیے جاتے ہیں جو انٹرنیشنل کوالیفکیشن کے لیے جاتے ہیں پہلے بھی ہم نے تعلیم پہ ایک دفعہ کیا تھا پروگرام تو اس میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ ہم نے 1947 میں تعلیم کو یونیورس لائز اپنی کو کرنے کا کہا تھا تاکہ ایسی ایسی ایڈیوکیشن سلی برز یہ چیزیں ہوں اور بیار ایسا ہو کہ آپ کو انٹرنیشنل کوالیفکیشن کے لیے تیول بھی نہ کرنا پڑے اور آپ اگر باہر جاتے بھی ہیں تو آپ وہاں پہ کوالیفائیڈ کے طور پہ جائے نہ کہ وہاں جا کے آپ کو کوالیفکیشن کرنی پڑے جیسے ہمارے مختلف شعبوں میں جو پروفیشنل لوگ جاتے ہیں ان کو وہاں اگر لائر ہے تو اس کو وہاں جا کے اپنے ٹیسٹ ویرہ دے کے کوالیفائی کرنا پڑتا اس سسٹم کے مطابق ڈاکٹرز کو اس طرح سے ٹیکس ویرہ دینے پڑتے ہیں سال سال دوبارہ پڑھنا پڑتا ہے تو وہ اس طرح سے ہم نے نہیں کیا پھر یہ ہے کہ ہمارے ہاں جن پروفیشنز میں کوئی اچھی جاب اپورچنٹیز ہے یا اچھی اس میں تنخواہ یا کمائی اچھی بہتر ہو سکتی ہے اس میں میڈیکل کا شبہ بڑا ایمپورٹنٹ تو پاکستان کے اندر ابھی پرسوت قومی اسمبلی کے اندر بھی ایشو آیا جس پہ زرتاج گل صاحبہ نے کوئیسٹن اٹھایا اس میں کہ میڈیکل کے جو سیٹے ہیں پاکستان میں ٹوٹل اوورال چار ہزار ہے اور یہ پتہ نہیں بیس سال سے تقریباً وہی سیٹے ہیں اور آبادی کہاں کی کہاں پہنچ گئی آپ کی ضروریت کہاں کی کہاں پہنچ گئی آپ کے سیٹ اپ جو پرائیویٹ ہسپٹلز ہیں سرکاری ہسپٹلز ہیں ریکوائرمنٹ پر ڈاکٹر کتنے ملیزوں پر ڈاکٹر ہونا چاہیے وہ ایک ریکوائرمنٹ آپ کیوں تھی تو وہ اس کی وجہ سے یہ بنیادی وجہ ہے کہ دوسری ہے کہ یہاں جو پرائیویٹ ایڈیوکیشن ہوگی ایم بی بی ایس کی وہ بہت مہنگی ہوگی ہے یعنی سولہ، اٹھارہ لاکھ، بیس لاکھ تک ایک سمیسٹر آپ کو کم از کم پڑتا ہے اس میں آپ اگر بورڈنگ لوجنگ بھی کرنی پڑے بچے کو تو وہ پچیس لاکھ سکتے قریباً چھے مہینے آپ کے پچیس لاکھ میں اور وہاں پہ تقریباً پچاس لاکھ میں پورا کورس ہو جاتے ہیں بی بی ایس کا ایک کردستان میں تو وہ ایک فرق ہے پھر دوسری وہاں پہ ایک لیوکریٹیو کہلیں کہ یہ ہے کہ یہاں پہ آپ کو ٹیسٹ دینا پڑتا ہے سارا کالیفکیشنز ہیں اس کے بعد جا کے آپ کالیفائی کرتے ہیں میریٹ ٹیسٹ بنتی ہے وہاں پہ یہ ہے آپ کو ٹیسٹ نہیں دینا پڑتا آپ جاتے ہیں جا کے آپ آپ کی بیسٹ کالیفکیشن ہونی جائے گے آپ کو وہاں پہ وہ بل جاتی ہے تو اوبیسلی وہ سارا اس پہ ہو جاتا ہے نجم ساخت صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ حصول علم کے لیے بیرون ملک ہی کیوں جانا پریفر کیا جاتا ہے پاکستان میں پہلے تو سب سے یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو اس وقت کرگستان میں صورتحال ہے اس میں ہمیں ڈگری چاہیے کہ ہمیں جان بچانی ہے تو صورتحال وہاں پہ نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو جان بچانی جائے تو میرے خیال میں حکومت ٹھیک کر رہی ہے اب یہ ہے کہ وہ جان ہوگی تو جہان ہوگا زندہ ہوں گے بچے تو یعنی ڈگرییں وغیرہ اور پھر جب حلات ٹھیک ہو جاتے ہیں تو آدمی پھر واپس جا کے وہاں سے ہی شروع کر سکتا ہے سلسلہ جہاں سے ٹوٹا تھا دیکھئے درست معلومات جب نہیں ہوتی نا تو ہمارے ہاں ایک عجیب و غریب سا فینومنہ ہے کہ یہ وہ کر رہا ہے یہ کر رہا ہے میں بھی کرتا ہوں مثال دوں گا یہاں پہ کہ دو ہزار پانچ اکتوبر میں زلزلہ آتا ہے پاکستان میں اور کیوبا ایک چھوٹا سا ملک ہے غریب سا وہ ایک بڑا سا کنٹینجنٹ بھیجتا ہے یہاں پہ اور اس کے بعد فیدل کاسٹرو اس وقت پریزیڈنٹ تھے وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک ہزار بچے پاکستان سے میں سکولرشپ دیتا ہوں اب ایچی سی نے بغیر سوچے سمجھے ایک پورے فل پیج کا وہ دے دیتے ہیں کہ کیوبا کی لیڈنگ یوریورسٹیز میں میڈیکل ڈاکٹر بنے پہ سیکنڈ ڈیئر تھرڈ ڈیئر کے سٹوڈنٹ نے چھوڑ دیا کہ یہ جاتے ہیں وہاں پہ اس وقت ہماری ایمبیسی وہاں نہیں تھی اب یہ ایک ہزار بچہ وہاں جاتا ہے اور وہاں جا کے ان کو پتہ لگتا ہے کہ ہمیں تو کمپاودر بنائیں گے یہ وہ اس لیے کہ فیدل کاسٹرو نے یہ کہا کہ زلزلہ اگلی دفعہ آئے تو آپ اس قابل خود ہوں کہ آپ مرم پٹی تو کر سکیں ایک لمبا قصہ ہے کسی دن زندگی رہی تو بتائیں گے کیونکہ اس کے بعد پھر پاکستان کیا ایک سفیر جاتا ہے وہاں پہ پہلی دفعہ ایمبیسی کھلتی ہے اور وہ چھ سال جو ہیں وہ ان کے لگاوہ لگواتا ہے اور پھر میڈیکل اسوسییشن جو در کیا اس سے وہ ڈگری ان کی پروو بھی کرواتا ہے اور وہ خوش قسمت بچے تھے ان میں سے کوئی نائن ہنڈڈ پلاس جو ہیں وہ بقاعدہ میڈیکل ڈاکٹر بنتے ہیں اب مجھے یہ بتائیے لیڈنگ یونیورسٹیز کیوبا کیوبا میں تو یونیورسٹی ایک ہے اور انہوں نے بلایا آپ کو کہ آپ آکے کمپاودر بنا دیرہ مرم پٹی کر سکے باٹم لائن کیا نکلی اس میں سے کہ کچھ تو ہوتے ہیں محبت میں جنوں کے آثار اور کچھ لوگ بھی دیوانہ بنا دیتے ہیں آپ کو کس نے کہا کہ وہاں پہ میڈیکل ڈاکٹر بن رہے ہیں اور پھر وہاں کی لیڈنگ یونیورسٹیز اب یہ ہے کہ یہ میں بتا رہا تھا آپ کو اس زمن میں کہ درست معلومات نہیں ہوتی دوسری وجہ ہوتی ہے آپ کے سوال کے جواب بتاؤں گا شارٹ کٹ ٹھونڈے جاتے ہیں کہ کس طریقے سے جلدی سے جو ہے نا وہ یہ اور جہاں تک آپ کے میڈیکل کالجز کا تعلق ہے اس پہ تو ظاہر ہے کہ آپ کے پاس اتنے نہیں ہیں بہت سارے بچے ہیں اب وہ اگر ٹاپ کرتے اگر ان کے پچانوے فیصد نمبر آتے تو وہ ادھر ہی کہیں ان کو میڈیکل میں داخلہ ملتا تو جو تھرڈ وینئر سیکنڈ وینئر ہے وہ بچارے کہتے ہیں چلو جی اس طرح بنتے ہیں کرنا کیا ہے آپ نے تعلیم کی طرف توجہ دینی ہے جو بھی حکومت ہے اس نے تعلیم کی طرف توجہ دینی ہے اور اس میں پالیسی بنا لینا ہی کافی نہیں ہوتا اس پہ عمل درامت بھی کرنا پڑتا ہے اور اپنے ہی بچوں کا خیال نہ کریں پاکستان کے تمام جو بچے ہیں وگر آپ کہتے ہیں کہ وہ آپ کے بچے ہیں وزیراعظم نے کہا میرے بیٹے میری بیٹیاں اب اگر کہا ہے تو کر کے دکھائیں نا ان کو ادھر بلائیں واپس اور ادھر کے میڈیکل کالج میں یعنی ان کو آپ پڑھائی کر کے ان کو وہ ڈگرییں دلوائیں ثابت کریں کہ وہ آپ کے بیٹے ہیں ثابت کریں کہ وہ بیٹیاں آپ کی ہیں دکھر ٹھیک بات ہے ساقیب کرغستان میں امن و امان کا جو مسئلہ کریئٹ ہوا ہے لوکلز اور فارنرز کے درمیان سٹوڈنز کے درمیان یہ کنٹرول کرنے میں کرغستان کی حکومت کیوں ناکام نظر آ رہی ہے اب تک نہیں اب تک کی اطلاع کے مطابق تو وہ کافی حد تک انہوں نے کنٹرول کر لیا ہے اب ایسا نہیں ہے کہ اس وقت بھی وہاں پہ اعلات اسی طرح ہی کشیدہ ہیں یا اسی طرح ہی جو ہے وہ جو غیر ملکی سٹوڈنٹس ہیں ان پر حملے جو ہے وہ ہو رہے ہیں جی 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 وہاں ایک خوف کی فضاء بہرحال ہے ابھی بھی جو ہے وہ انسکیور فیل کر رہے ہیں جو غیر ملکی سٹوڈنٹس ہیں لیکن اب کافی حد تک انہوں نے اس پر کابو پا لیا ہے بلکہ جو کرگستان کی جو حکومت ہے جو وزارت خارجہ ہے ان کی جانب سے پاکستانی حکومت کو یقین دھیانی کرائی گئی ہے کہ اس حوالے سے وہ تحقیقات کر کے جو اس میں جو لوگ ملوث ہیں ان کے خلاف کاروائی بھی کریں گے ٹھیک ہے جو بات ہم کر رہے ہیں کہ حصول علم کے لیے بیرون ملک جانے کیوں جو ہے وہ اس کو پرارٹی دیتے ہیں ہمارے ہاں جو لوگ ہیں کرگستان کی اگر بات کریں تو یہاں کی عبادی ستر لاکھ جو ہے وہ بتائی جاتی ہے اور پندرہ لاکھ لوگ کرگستان کے دوسرے ممالک میں روزگار کے لیے جاتے ہیں تو بڑا چھوٹا سا جو ہے وہ ملک ہے عبادی بہت کم ہے ٹھیک ہے اور اس میں جو پاکستانی ہے سٹوڈنٹس وہ بارہ ہزار ان کی تعداد جو بتائی جاتی ہے اب جو میڈیکل کے سٹوڈنٹس ہے اس میں اگر یہ موازنہ کیا جائے کہ یہاں تعلیم کا میار سب سے بیس جا رہا ہے کہ گزشتہ سال جو یہاں پہ جو اس کا جو میرٹ تھا وہ 93.6 ٹاپ جو تھا اس پہ اور جو سب سے لو تھا وہ 91.2 تھا ٹھیک ہے تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں اور دوسرا جو کرگستان میں جس طرح راو صاحب نے بتایا کہ وہاں پہ آپ کو میڈیکل کالج میں داخلہ لینا آسان ہے پاکستانی جاتے ہیں کوئی ٹیسٹ نہیں ہے ایف ایسی میں آپ نے سکسٹی پرسنٹ مارکس لیے آپ جو انمیٹ ہو جائیں گے اور سب سے جو امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ دو ہزار بیس کا یہ آیا ہے کہ پاکستان میڈیکل کاؤنسل نے جو کرگستان کی جو میڈیکل یونیورسٹیز ہیں ان کو بلیک لسٹ کیا اور بلیک لسٹ اس بنیاد پہ کیا کہ ان کی ایکریڈیشن ہی نہیں تھی وہ ایکریڈیشن پھر ان کو کیونکہ وہ قوائد و زوابت جو میڈیکل سٹوڈنٹ یا یونیورسٹیز کے لیے ہیں ان کو فالو نہیں کر رہے تھے تو ان کے لیے انہوں نے پھر ایکریڈیشن کا نظام جو وہ موجود ہیں لیکن ان کے جو پاسپورٹ ہیں ان کا ٹریولنگ نہیں ہے مطلب ان کا قیام ثابت ہی نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو دو نمبر طریقے سے بھی وہ بن رہی ہیں اب کرگستان کیوں جا رہے ہیں پاکستانی وہاں کی بنسبت اگر ایک تو یہ ہے کہ آپ کا میرٹ پر اگر نہیں نام آتا سرکاری یونیورسٹی میں تو یہاں جو پرائیویٹ یونیورسٹی ہیں بہت مہنگی ہیں دوسرے نمبر پہ وہاں پہ جا کے وہ اپنا داخلے لے لیتے ہیں پھر جو پی ایم ڈی سی ہے اس کے حوالے سے اس نے پورا وضع کیا ہوا ہے کہ وہ واپس اگر آتے ہیں تو ان کو ایک خاص ٹیسٹ پاس کرنا پڑتا اس کے بعد اس کے علاوہ اگر کرکستان کے علاوہ اگر بات کی جائے بختلف ممالک میں جانے کی تو اس کی ایک اور وجہ ہے وہاں اگر یورپ کی ہم بات کریں کہ وہاں پاکستانی کیوں جاتے ہیں تو یہ ایک سٹڈی ہے کہ یورپ کے بہت ساری اس لیول پہ پی ایش ڈی کر رہے ہیں تو ساتھ آپ کوئی انکم بھی جنریٹ کر سکتے ہیں وہاں پہ یہ پھر یورپ کی بہت ساری یورسٹی میں ایسا بھی ہے ان کا معیار تعلیم پاکستان بہت اچھا ہے اس سے آگے ہے اس کے ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں ریسنٹلی ایک امریکہ کی ایک لیڈنگ یورسٹی ہے ان سے ایک سٹوڈنٹ یہاں اسلامباد آئے ہوئے تھے انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا انہوں نے کہا پاکستان میں جو کوٹس کا سسٹم ہے اس پہ میں ریسرچ کر رہا ہوں پی ایش ڈی بھی انہوں نے کہا کہ میرا جو مقالہ ہے وہ اسی پہ ہوگا لیکن میں انیشلی انہوں نے کہا کہ آپ جائیں دو سال آ پہ ریسرچ کریں پورے ملک میں گھومیں عدالتیں اٹینڈ کریں ان سے متعلقہ لوگوں سے ملیں ان سے انٹریویوز کریں پھر انہوں نے کہا میں امریکہ جاؤں گا وہاں بیٹھوں گا تین سال مجھے انہوں نے دینے ہے کہ تین سال میں میں نے اپنا ٹاپک ڈیسائیڈ کر کے پھر اس پر لکھنا ہے اتنا ان ڈیپٹ جو پراسس ہے ہمارے یہ نہیں ہوتا ہمارے ہمارے پیچھلے دنوں جو ہے اس سوالے سے ایک ریپورٹ آئی تھی عالمی سطح پہ تو یہاں تو بہت اس قسم کی جو پیسے دے کر پیس کر لیا جاتا ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا اس پہ بڑے سوالات آئے جی 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 چیزیں ہیں اور جو میار تعلیم ہے یہ بھی بڑی وجہ ہے اور کرگستار یا اس قسم کے ممالک جو ہمارے جاتے ہیں لوگ وہاں کا میریٹ ایک تو کام ہوتا ہے وہاں ایزی لی وہ کر سکتے ہیں میڈیکل جو یہاں پہ آویلیبیلیٹی نہیں تو یہ ملٹیپل ریزنز ہیں جس کی وجہ سے لوگ وہاں جاتے ہیں انہیں ملک ہمارے ناظرین ڈسکشن کا ساری ہم اپس بریک اس ملٹیویٹی بل دوہزار چوبیس سوائی اسیمبلی میں پیش کیا گیا ہے اور یہ بل کہتا یہ ہے کہ اگر کوئی سوشل میڈیا پرنٹ میڈیا یا الیکٹرونک میڈیا یا پھر ریڈیو اور دیگر جو کمیونکیشن کے ذرائعے ہیں اس کے ذریعے جاری ہونے والی خبروں تفسروں یعنی ویلوگ بھی اس کے اندر شامل کیے گئے ہیں ان تمام چیزوں میں جان بوچ کر سیاہ کو سباق سے ہٹ کر معلومات دے یا کسی کی کردار کشی یعنی کریکٹر اسیسنیشن کرے بہتان لگائے یا پھر بلیک میلنگ کا انصر استعمال کرے تو اس کے خلاف متاثرہ فریقیانی جس کے خلاف یہ باتیں کی گئی ہو وہ اس پروپوسٹ بل کے سیکشن 11 کے تحت مقدمہ درج کروا سکے گا پھر حکومت یہ کہتی ہے کہ حتیٰ کہ عزت قانون میں تبدیلی کا مقصد کسی شخص کی ذاتیات میں دخل اندازی کرنے اور اس کے عوامی تاثر کو نقصام پہنچانے والی جھوٹی خبروں کا تدارک کرنا ہے پنجاب اسیمبلی میں جو آپوزیشن جماتے ہیں وہ اس بل سے اختلاف کر رہی ہیں اور صحافتی تنظیموں نے بھی اس پروپوسٹ بل کو رد کرتے ہوئی مطالبہ کیا ہے کہ حکومت پنجاب تمام مطالقہ سٹیک ہولڈر سے مشاورت کرے اور اس کے بعد اسے اسیمبلی میں پیش کرے کیونکہ یہ نہ صرف آزادی صحافت بلکہ آزادی اظہار رائے پر بھی حملہ ہے نظم ساقیف صاحب دیفیمیشن کے حوالے سے آلرڈی قانون موجود ہے دفعہ ہے پاکستان کی تاظیرات کی چار سو ننانوے وہ آلرڈی سب کچھ ڈیفائن کر دیتی ہے کہ دیفیمیشن کا کیس کس کے خلاف بنتا ہے کون کمپلین کر سکتا ہے تو پھر یہ نیا قانون لانے کی کیوں ضرورت پڑی دیکھئے دوہزار دو میں جب یہ دیفیمیشن آرڈیننس آیا تھا تو اس نے جو دیفیمیشن کی ایک پرانی تعریف تھی پرانی دیفیمیشن تھی کہ جس میں یہ ہے کہ صرف لکھا ہوا ہوگا یعنی اگر کوئی آدمی صرف بات کرتا ہے تو وہ دیفیمیشن کی زمرے میں نہیں آتا صرف اگر اس کو پبلش کیا جاتا ہے پھر اون کیا جاتا ہے تو دوہزار دو کے آرڈیننس نے ہمیں تفصیل بتا دی ساری اس میں یہاں تک ہوا کہ اگر کوئی زبانی بھی بولتا ہے اگر کوئی وائرل کرتا ہے یعنی کوئی یعنی ویجولز کے ذریعے اگر کسی کی حد تک عزت ہوتی ہے تو وہ بھی اس میں شامل ہے بہت ڈیٹیل کے ساتھ اس میں طریقہ کارمزہ کیا گیا کہ اونس آف پروف جو ہے وہ اس پہ ہے جو کہ یعنی کر رہا ہے کیس کر رہا ہے اور اس نے ثابت کرنا ہے کہ جی یہ واقعی میری عزت پر حرف آیا ہے اس کے بعد پیکا ہمارے پاس ہے میں حیران اس بات پر ہو رہا ہوں کہ یہ ہیں جو کہ نیشنل لیول کے آپ کے پاس دو کارگیدی قوانین موجود ہیں اور لڈی ایک ہی سبجیکٹ سے ڈیل کرتے ہیں ڈیٹیل بتائی جا چکی ہے یہ پنجاب میں کرنے کی وجہ تسمیہ کیا بنتی ہے مجھے ذاتی طور پر یقین کیجئے گا مجھے نہیں پتا اور اگر کل کو پنجاب میں یہ ہوتا ہے تو پھر سندھ کو کون روکے گا تو کے پی کے میں بھی اگر اس طرح کا ہو گیا کہ ہر وہ قانون جو پنجاب کے بارے میں ہے اس کو یعنی ہم نہیں مانتے اور فلانا یہ رو کیا بننے لگی ہے بیسک چیز یہ ہے کہ یہ ڈیفیمیشن کی جو چیز ہے نا یہ بہت مشکل چیز ہے اس کو ثابت کرنا کہ واقعی حتک عزت ہوئی ہے ایک آدمی واقعی اس کی ریپیوٹیشن ہرٹ ہوئی ہے انجر ہوئی ہے یا اس کی عزت پہ حرف آیا ہے اس کو ثابت کرنا بڑا مشکل ہے یہی وجہ ہے کہ ڈیفیمیشن کے کیسز میں ہم دیکھتے ہیں وہ رکھی بھی انہوں نے پتہ نہیں پچاس لاکھ روپے دے دیں اور دو سال کی قید وغیرہ بہت کم آپ کو سننے میں آئے گا کہ کسی کو یہ سزا ہوئی ہے اس لیے کہ یہ ہے ہی اتنا مشکل اب ایک تو مشکل چیز اوپر سے دو قوانین پہلے سے موجود بڑی تفصیلاً یہ پنجاب والے کرنے کی سمجھ نہیں آرہی اس کے اندر پیچھے کنڈی کیا ہے اس کے پیچھے راز کیا ہے وہ سر نہاں کیا ہے یہ ہمیں نہیں پتا ہمیں کیا پتا ہے کہ یہ خاص طور پر کسی نہ کسی اینگل سے کوئی ذاتی اینگل کوئی سیاسی اینگل ڈال کے لیکن جو جواب ملا ہے وکیلوں کی طرف سے جو جواب ملا ہے صحافیوں کی طرف سے اس میں مجبوراً پنجاب حکومت کو یہ کہنا پڑا ہے کہ ہم آپ کو کانفیڈنس پہ لیں گے تو کریں گے سوال قانون بنانے کا نہیں ہے رامین جی قوانین سارے بنے ہوئے ہیں بنے ہوئے ہیں اصل مسئلہ ہے کہ آپ نے ان پہ عمل درامت کیسے کرانا ہے عمل درامت کرا لیجئے تو ایک چھوٹا سا قانون بھی جو ہے اور چونکہ سب کو پتا ہے کہ یار یہ تو بڑا مشکل ہے اسی لیے ہر کسی کی زبان ہے زبان درازیوں کی مثال نہیں ہر روز آپ کوئی ٹی وی چینل کھول لیجئے سب کو پتا ہے حتیٰ کہ نیب کے جو آپ کے کیسز ہیں نا جس میں کہ کرپشن وغیرہ یہ وہ اس میں بھی لوگوں کو پتا ہے کہ زیادہ زیادہ یہ ہوگا ایک عرب کی بات ہے نا تو میں دس کروڑ دے دوں گا معافی مل جائے گی پھر اس کے بعد یہ ہے سپریم کورٹ میں چلا جاؤں گا کسی بڑی کورٹ میں چلا جاؤں گا معافی مانگ لوں گا معافی مل جائے گی عمل درامت کی بات ہے قانون سازی کی نہیں ہے قانون آپ کے پاس موجود ہیں ان پہ عمل درامت کرانے کی کوئی ایسا راستہ ڈھونڈیے اور پھر اس کے بعد آخری بات اس وقت کی کہ جب قانون لاغو کریں تو امیر پہ بھی وہی ہو اور غریب پہ بھی یہ سب سے امپورٹن بات ہے راؤ خالی صاحب نونلی کرٹیسائز کرتی رہی پی ٹی آئی کے حکومت کے دور میں جب ایک آرڈرننس آیا ڈریکونین لاغ مقالا قانون کہا گیا اسے اب خود نونلی کیسے بلز لے کر آرہی ہیں جو کہ بارڈر لائن سینسرشپ کے زمرے میں آتے ہیں جی بالکل یہ تو مسئلے مسائل ہمارے ہیں کہ ہم اچھا یہ کوئی کوئی لوجک نہیں مجھے سمجھ آرہی ویسے ابھی تک یہ جتنی بھی اٹیمپس کی گئی ہیں اب تک دوزار دو کے آڈیڈنس سے لے کے اب تک جتنی اٹیمپس کے پیکہ لاہ ہو گیا سائبر کرائیم ہے سائبر کرائیم کے لئے چلو کسی ہاتھ تک آتی ہے کہ ایک نئی چیز آگئی اس میں آپ کریں لیکن اس کو بھی آپ پرانے کانوکاوارین کو امنڈ کر کے اس میں وہ چیزیں آپ ڈال سکتے تھے آپ نے جیسے منشن کیا 499 سے 502 تک پی پی سی کی جو دفعات ہے وہ کیٹر کرتی ہے ساری چیزوں کو سیول اور کریمیل کی دفعیشن اس کو کیٹر کرتی ہے اس کی وضاحت ہے مسئلہ یہ ہے کہ اگر عدالتیں فیصلے نہیں کرتی تو اس میں لوگوں کا کیا قصور ہے آپ عدالت میں جائے ٹائملی فیصلے لیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر وہ فیصلے نہیں ہو رہے یا اس کا کوئی اثر نتیجہ نہیں نکلنا اس قانون کی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ قانون بدل دیں گے نیا قانون لے آئیں گے تو یہ قتل کے مقدم میں بھی تیس تیس سال اسی طرح رہتے ہیں زمینوں کے بھی رہتے ہیں تو سارے قانون پھر بدل دیں سب کو نئے ہر چھ مینے پر نیا قانون لے آئیں گے جی پرانا قانون کام نہیں کر رہا اس پر فیصلے نہیں ہو رہے تو ہم نیا قانون لے کے آئیں گے کونسی ایسی چیز چینج ہوئی ہے کہ آپ نیا لڑ یہ بیانات جو ہیں میں بیانات اگر آپ کو پتہ ہے کریمنل جو بھی کیسز ہوتے ہیں ڈیفرمیشن ہو بھلے جو بھی ہو اس ٹائم باؤنڈ نہیں ہوتے وہ ان کے لیے کوئی ٹائم لیمنٹی ہوتی اگر دس سال کے بعد بھی پتہ چل گیا کسی کرائن کا تو دس سال بعد بھی کیس ہو سکتا ہے تو ان جتنے سیاست دان ہے جو انہوں نے بیان دیئے ہوئے ہیں جو بات دیکھی ہوئے ہیں جو پبلش ہوئی ہوئی ہیں یہ سارے جیل میں ہو گئے اور اسی اسی سال باہر نہیں آئیں گے اگر اس کو ایمپلیمنٹ آپ کر دے لیکن مقصد یہ نہیں ہے روکنا نہیں ہے مقصد یہ نہیں ہے مقصد ہے کہ کوئی ایسی چیز بناو جس سے آپ کو جو مسیوس آف جو ساگر صاحب نے بات کی اس کی ایمپلیمنٹیشن کی میں بات کرتا ہماری سوسائیٹی میں مسیوس سب سے زیادہ ہے law کا very true ایمپلیمنٹیشن کا تو ہمیشہ سی پرابلم رہا ہے وہ اس سے بسلہ حال نہیں ہوگا جب تا ہمپلیمنٹی کریں گے ہمارے ہم مسیوس بہت ہے کیوں نیابلا کو آپ کہتے ہیں پلٹیکل انجینے کے لئے استعمال کیونکہ مسیوس آپ کرتے ہیں جیتنے کمالیں یہ آتے ہیں یہ مسیوس ہوتے ہیں یہ پلٹیکل ریزن ہوتے ہیں ان کے لانے کی پلٹیکل فرنٹس کو دبانا ہوتا ہے ان کو تن کرنا ہوتا ہے ان کی ہم دردیاں ختم کرانی ہوتی ہیں کہ سرٹن بندے سے سرٹن پارٹی سے یہ اس لئے آتے ہیں یہ قوانی یہ ان کا اور یہ مسیوس جب تک ہوتے رہیں گے آپ جتنے مرضی قوانی لیا اور امپلیمنٹ نہیں ہوں گے تو فائدہ کوئی دی آپ کرتے رہے اس طرح سے تو اس طرح قانون کا امبار لگانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے آپ بتائیں جی یہ چیز ہے یہ اس طرح سے ہوگا اب پہلے تو آپ کے مقدمات کے امبار لگے پڑے ہیں یہاں پہ فیصلے نہیں ہو رہے اب نئے قوانی پھر نئے عدالتیں بنائیں گے کیا اس کے لئے مزید کیسز آ جائیں گے پھر ان کا فیصلہ نہیں ہوگا تو فائدہ کیا ہے اس کا پہلے یہ ذرا سمجھایا جائیں اس کا فائدہ کیا ہوگا حکومت کو فائدہ ہوگا عوام کو فائدہ ہوگا یا کسی خاص گروہ کو فائدہ ہوگا یا کسی خاص گروہ کو ٹائٹ کرنے کے لئے استعمال ہوگا جی بلکل بلکل ٹھیک ہے نجم الساقف صاحب کیا سوالات لے کر آیا جب ناظرین کے لئے رامین ایک ضروری سوال ہے اور ایک نہائیت غیر ضروری سوال ہے وطیرہ بن گیا ہے کہ ہر منفی بات کو بڑھا چڑھا کے بیان کیا جائے مصبت خبروں کو بڑی مشکل سے چھوٹی سی جگہ دی جاتی ہے مثلا آج ہی کی خبر ہے کہ آئی ٹی جو ہمارا آئی ٹی ہے اس کی ایکسپورٹس میں اکتیس کروڑ ڈالر کا اضافہ ہوا ہے اکتیس کروڑ ڈالر کا ضروری سوال یہ ہے کہ مصبت اور اچھی خبریں مصبت اور اچھی خبریں بریکنگ نیوز کیوں نہیں بنتی بڑا اہم سوال ہے آج کا غیر ضروری سوال ایک مرتبہ پھر ہمیں احساس ہوا کہ کروڑوں ڈالر لگا کر ہم اپنے بچوں کو کرگستان جیسے ملک میں بھیج کر ڈاکٹر بناتے ہیں نہایت غیر ضروری سوال یہ ہے کہ سیلف فینس بیسس پر طلبہ اور طالبات کو ڈاکٹر بنانے کے لیے ہم اپنے ملک میں ہی بندوبست کیوں نہیں کر سکتے بلکل ٹھیک ہے ناظرین نے سوالات آپ کے لئے چھوڑ کے جارہے ہیں فیڈبیک ضرور دیجئے گا ہمیں دیجئے اللہ حافظ